ذات کا مطالعہ ہم جب اپنے آپ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک محدود اور انا ہونے والا جسم ہے اور یہی ہماری زندگی کی پہنچان ہے یہ جسم جو ہمیں نظر آتا ہے اس کے اجزائے ترقیبی، کساپت، گندگی، پاکن اور سرانت کے ہیں اس سرانت کی بنیاد اس نظریے پر قائم ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں مادہ ہوں اور میں اس مادی دنیا کی بدائش ہوں یہ محدود نظریہ ہر آدمی کو کسی ایک مقام میں محدود کر دیتا ہے اور ہر آدمی ایک محدودیت کے تانے بانے میں خود کروڑ کر لیتا ہے اور اس طرح محدود اور پابند نظریہ کی بنیاد پڑ جاتے ہیں زمین پر بسنے والا ہر آدمی جو اپنا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ہندو ہوں، میں بارسی ہوں، میں ایسائی ہوں حالانکہ روح کا کوئی نام نہیں رکھا جا سکتا روشنی ہر جگہ روشنی ہے چاہے وہ عرب میں ہو، عجب میں ہو، یا یورپ میں، یا ایشیا کے کسی اسیلی میں ہو اللہ کا نظام کچھ اس طرح قائم ہے کہ اس دنیا میں جو اللہ کا پیغام آیا ہے وہ اپنے الفاظ کے ساتھ قائم ہے عیسائیوں کے لیے بائبل کے الفاظ مذہب کا درجہ رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے قرآن مذہب کا پیش رو ہے ہندو بھگوت گیتہ کے الفاظ کی عبادت کرتے ہیں یہ سب کتابیں دراصل خدا کے برگزیدہ بندوں کی وہ آوازیں ہیں جو روشنی بن کر تمام عالم میں پھیل گئی ہیں ہم جب کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہماری کائنات اللہ کی آواز ہے اللہ نے جب اپنی آواز میں کن کہا تو ساری کائنات وجود میں آ گئی خدا جب اپنا تعرف کراتا ہے تو کہتا ہے کہ میں مخلوق کا دوست ہوں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں بھولتا اسی طرح خدا بھی اپنی مخلوق کو کبھی پراموش نہیں کرتا وہ خدا جو ہمارا رب ہے جو ہمارے لیے ہر طرح کے وسائل پیدا کرتا ہے اور ہمیں زندگی کے نئے نئے مرائے اور نئے نئے تجربات سے گزارتا رہتا ہے بلا شک و شبہ ہمارا دوست ہے زادگا سانتبر موسیقی